میرا چیلنج ہے اللہ میں تجھے ثابت کر دوں گا یہ تیری اتنی نعمتوں کے بعد بھی اتنی بھلائی اور خیر کے بعد یہ تیرا شکر گزار نہیں ہوگا یہ باغی ہی نکلے گا تیسے یہ ناشکری مخلوق ہے یہ میرا چیلنج ہے اللہ کہ میں ثابت کروں گا کہ یہ لائک نہیں تھا میں نے تو پھر بھی بہت کوشش کی ہے اور اللہ نے کہا آپ ہم بات نہیں کریں گے تم سے ڈیریکل میرا چیلنج تجھے یہ ہے کام ہوں گے مگر ہر دور میں ہوں گے جن کے پر تُو غالب نہیں ہو سکے گا you will never be dominant over them کائنات کے اس دن تک جس دن سورج نکلتا ہے اللہ نے جب کہا ناوہ اس کولنا للملائکتر جدو لیا دما سب جھو جھو فسا جدو اللہ ابلیس ابلیس نے انگار کر دی اللہ نے پوچھا اس اگر تو بندہ نہیں تھا پوچھا اس ماں مناکن لاتا اس جو کیا بات ہے سجدہ کیوں نہیں کیتا تُو why don't you prostrate to him is amartuk حالانکہ is amartuk بنتا نہیں ہے کیونکہ اللہ کے حکم میں کبھی جھول تھوڑی ہوتا ہے جب میں نے تجھے حکم دیا تھا میرے کس پہلو اور کس صفت پہ تجھے شک ہو گیا کہ میرا حکم تجھے سمجھ نہیں آیا بنتا نہیں تھا حالانکہ اتنا بات کرنا اس کے ساتھ اللہ نے بات کی سب سکھانے کے لیے اس نے آگے سے بڑے کی بات کے اوپر تسلیم نہیں کیا کہ میں اندر سے جلیز ہو ناپاک ہو چکا وہاں اس نے دلیل دے دیا آگے سے بڑے کہ میں بہتر ہوں خلق تنیم نار و خلق توم انتیم فلسفہ دیا پر اس میں میں آگ ہوں باک ہو جاتا ہوں ہر چیز جو مجھ میں آتی ہے اوپر کی طرف جاتی ہے یہ مٹی ہے ناپاک ہے نیچے کی طرف جاتی ہے کہ میں اس کی آگے تظلل کیسے اختیار کرنا ہوں میں کیسے سمیشن دے دیوں اسے اللہ نے کہا جا چلا جائے گا لیکن اسے صورت نہیں آئی نا اصل کیونکہ کلیجے کے اندر سکون نہیں تھا ناپاک انسان کے کلیجے میں نہ سکون نہیں ہوتا تو جب بڑا اپنا اپنی بڑائی دکھاتا ہے نا خموشی کے ساتھ بڑے کی ایک بڑی صفت تھی اس کی خموشی ہے جاتے ہوئے اس کو پھر چڑی آگے سے یہ بڑے کی بے عدبی کا سلسلہ اسمانوں سے چلتا آ رہا ہے جاتے ہوئے اس نے کہا آگے سے لائن اخر تنیل یوم القیامہ تو مجھے قیامت کی صبح تک کی مولد دے اللہ میں تجھے پروف کر دوں گا ناوزباللہ تُو غلط تھا تُو نے پلان کیا میرے اگینسٹ سب کچھ صحیح چل رہا تھا اللہ اس کا خبیر بنا کے تُو نے سارے مسئلے تُو نے پلوٹ کیا میرے اگینسٹ تُو نے گیم بنائی میرے خلاف ناوزباللہ اللہ اتنے بڑے سبحانہ وتعالیٰ تو مجھے چانس دے اور سب سے بڑی ماں فوکل کی وسیلہ نہیں لیا اس نے آدم علیہ السلام کا ڈریکٹ مانگا اس نے اللہ سے کوئی استغاثہ استعادہ نہیں ہوا غیر اللہ کا ڈریکٹ دنیا کی مشکل ترین دعا کہ موت مجھ سے دور ہو جائے بغیر وسیلے کے کی گئی توحید تو یہاں سے توحید تو یہاں اسٹیبلش ہونی چاہیے لئے نہ خرط تُو مجھے موت چھین لے اللہ مجھ سے میں تجھے ثابت کر دوں گا یہ آدم کی علاج جو ہے نا جس کو تُو نے اتنا شرف دے دی آج سب سارے بڑے بڑے جتنے بھی قد آور فرشتنے آج تُو نے جھکا دی ہیں اس کے آگے I'll tell you He was not worthy of it یہ قابل نہیں تھا اس کے سُمَّ اللَّاتِيَنَّمِن بَيْنِيَيْدِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ آگے پیچھے رائٹ لیفٹ وَاِنْ اِمَانِهِمْ وَاِنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُوا اَكْسَرَامُ شَاکِرِينَ میرا چیلنج ہے اللہ میں تجھے ثابت کر دوں گا یہ تیری اتنی نعمتوں کے بعد بھی اتنی بھلائی اور خیر کے بعد بھی یہ تیرا شکر گذار نہیں ہوگا یہ باغی ہی نگلے گا تیر سے یہ ناشکری مخلوق ہے یہ میرا چیلنج ہے اللہ کہ میں ثابت کروں گا کہ یہ لائک نہیں تھا میں نے تو پھر بھی بہت کوشش کی ہے جب چھوٹا بڑے کی شان کو اس طرح للکارت ہے نا اللہ تو اتنی شان والا ہے اللہ نے چیلنج بڑھایا اور اس کے لئے اب ہم بڑھاتے ہیں بات کو اللہ نے کہا ٹھیک ہے وَاسْتَفْسِزْ مَنِسْتَطَةَ مِنْهُمْ بِسَوْتَكْ وَاجَلِبْ لَيْهِمْ بِخَيْلِكْ وَرَجَلِكْ وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْعَوْلَادِ اس کو آواز کی طاقت دو بھائی اس کو پیادے دو فوجے دو انسانوں سے زیادہ اس کو آدم کی اولاد سے زیادہ فوجے دو اس کو اسے ان کے سینوں میں وسپر کرنے کی طاقت دو یجری کا مجرد دم اسے خون میں گسنے کی اجازت دو من ہے اس اولاد رہو نہ ہو اس کا پورا قبیلہ آدم کی اولاد کو دیکھ سکتا ہے مگر یہ نہیں دیکھ سکے گا آدم گیم آٹ بڑی کرتے ہیں ہم یہاں پر لیکن یاد رکھیں پھر اللہ نے جملے دیئے جملے لوگ ہیں جملے نہیں جملہ پھر دیا اللہ اِنَّا عبادی اِنَّا عبادی یہ جو یا ہے نا یہ فلسفہی متقلم کی یا کے اندر کہ جتنے تُو لے گیا لے گیا لیکن میرا چیلنج تجھے یہ ہے ہر دور میں اب جب تک کہ ساری دنیا کائنات میں لپیٹ کر اکست نہیں کروں گا اِنَّا عبادی لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان میرا چیلنج تجھے یہ ہے کام ہوں گے مگر ہر دور میں ہوں گے جن کے پر تُو غالب نہیں ہو سکے گا کائنات کے اس دن تک جس دن سورج نکلتا ہے ایک کراپ دنیا میں ایسی ہوگی جنہیں تُو کبھی ڈھانی سکے گا دنیا کے وہ تیز ہواوں میں دیوں کی تدیئے جلاتے ہوئے کھڑے ہوں گے اور آج ہم لوگ کرتے ہیں اس چیلنج کو اور انسانیت اور جن اور انسان دونوں زمین پر آ گئے اور یہ جنگ اس دن سے چلتا ہے یہ غیرت کا سپا رہا ہے کہ ایک کم سن نے ایک بہت بڑے کو للکارہ اور ہمارے باپ کی عزت نہیں رکھی اس نے اور یہ سلسلہ چلتا رہا ہے اور اللہ نے کہا اب ہم بات نہیں کریں گے تم سے ڈائریکٹ لی اب اللہ ڈائریکٹ بات نہیں کرے گا تمہارا امتحان ہی یہی ہے کہ تمہیں ان دیکھے کو ماننا ہے ان دیکھی جنت کو ماننا ہے اب تم نے ان دیکھی جھنم کو ماننا ہے اب تم نے ان دیکھے پانچ چھے سو پر والے فرشتے کو ماننا ہے اب بغیر آخرت کو دیکھے ہوئے اس سلسلہ تکمیل تجمیل تشریف تائید اس سلسلے کو اس احسان کے درجے تک لے جانے کے لئے تجھے ان دیکھے اللہ کے ساتھ یہ زندگی گزارنی ہے